اے عدالت میں کھڑا تھا تو انہوں نے وہاں کرفیو لگا دیا چکوال میں وہ آس پاس کے سارے علاقے بند کر دیا نہ کوئی وکیل عدالت میں نہ کوئی صحافی عدالت میں نہ کوئی پبلک سب بند کر دیا تو میں نے کہا آج تو ریپورٹ بھی نہیں کرنے دیں گئے تو علی کو آنا تھا کیونکہ اس نے کیس لڑنا تھا علی اندر آیا اس نے کہا جی میرا سٹاپ بائر ہے ہم میری فائلیں بائر ہیں جب تک وہ نہیں آتی میں کیس نہیں لڑ سکتا تو آپ آنے دیں تھوڑی دیر کے بعد میری اچانک نظر پڑھی تو صدیق جان فائلیں پکڑ کے نا تو علی کے پیچھے گھڑا ہے اب مجھے میری حسیرہ روکے اس کو دیکھ کے یہ بالکل جیسے وہ منچی ہوتے ہیں نا فائلیں سیدھی کر رہا ہے ایدھر والی ایدھر والی ایدھر والی ایدھر پھر ایک بندے کو پکڑاتا ہے ایک فائل پہلے والی واپس لے لیتا ہے پھر وہ والی پکڑاتا ہے دوسری پہلے والی واپس کوئی کام نہیں کر رہا تھا طرف چکر دے رہا تھا کہ میں وہاں پہ بطار منچی کھڑا ہوں وکیل صاحب کے ساتھ اور بیچ میں اس نے ایک موبائل فون رکھا ہوا تھا جسے میسیجز ٹائپ کر کے اپنی ریپورٹنگ کر رہا تھا تو صدیق جان کو دیکھ کر مجھے اس دن بڑی حسی بھی ہے مجھے پیار بھی بڑھا ہے یعنی کوئی جیسے بھائیوں کی طرح ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آ کر علی کا تو شکریہ میں کبھی نہیں ادا کروں گا بنتا بھی نہیں ہے اور نہ کبھی کروں گا کیونکہ اس نے ساری زندگی یہی کرنا ہے میرے لئے اور یہ اس کی میری کمیٹمنٹ ہے آپ اس کی اور نہ کبھی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا نہ کبھی وہ کرتا ہے تو صدیق جان کا تو یہ ہے کہ میرے لئے بھائیوں کی طرح وہ کھڑا رہا ہے اور بڑا اس نے حمد دکھائی اور آؤٹ اف دو بے جا کے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے